اسلام علیکم ڈے فرینڈز ویلکم ٹو آئیٹی سٹڈیز دوستو میں ہوں رسلان شیخ دوستو آج کی جو ویڈیو ہے وہ گوگل ایڈسنس کی اڈریس پن ویریفکیشن سے ریلیٹیڈ ہے دوستو اس کا کیا ہے کہ جب آپ کا چینل یا گوگل ایڈسنس کا اکاؤنٹ جو ہوتا ہے وہ ٹین ڈالر سے زیادہ ارننگ کر لیتا ہے یعنی دس ڈالر سے زیادہ آپ کا چینل یا ایڈسنس اکاؤنٹ کما لیتا ہے تو گوگل ایڈسنس کی طرف سے ایک پن کورڈ آپ کے ریزیڈنشل اڈریس پر کوریئر ہوتا ہے بسکلی گائز یہ آپ پن کورڈ جو ہے آپ کا ریزیڈنشل اڈریس جو ہے اس کو ویریفائی کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ جو آپ نے انفرمیشن اپنے گوگل ایڈسنس اکاؤنٹ میں دی ہے وہ کریکٹ ہے یا فیک ہے جیسا کہ میں گوگل ایڈسنس کی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ آپ نے جب گوگل ایڈسنس کا اکاؤنٹ کریئر کرنا ہے اس میں جو انفرمیشن آپ نے دینی ہے وہ ایکزیکٹلی سیم دینی ہے کیونکہ اس کے بعد جو ہے آئیڈی کارڈ کی ویریفکیشن ہوتی ہے آپ کے ایڈریس کی ویریفکیشن ہوتی ہے آپ کے نام کی ویریفکیشن ہوتی ہے تو گائز اگر آپ فیک انفرمیشن دیں گے تو آپ کو جو ہے وہ مسئلہ ہوگا آپ کا جو گوگل ایڈسنس کا اکاؤنٹ ہے وہ ویریفائیشن نہ ہوگا تو آپ تک کوئی بھی پیمٹ جو ہے آپ تک نہیں پہنچ پائے گی سو گائز یہ کوریر جو ہے آپ کے پاس دو سے چار ہفتوں میں پہنچتا ہے کوریر پہنچنے کے بعد اس میں جو پین ہوتا ہے وہ چار منت کے اندر اندر آپ نے اپنے گوگل ایڈسنس کاؤنٹ میں لگا رہا ہوتا ہے گائز اگر چار منت کے اندر نہیں لگاتے تو یہ پین کورٹ جو ہے وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے اور اس کے بعد کا کیا معاملہ ہے وہ چلیں ایک ڈیفرنٹ میٹڈ ہے سو گائز اگر چار ہفتوں کے اندر اندر یہ کوریر آپ کا جو ہے آپ تک نہیں پہنچتا تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ قریبی پوسٹ آفیس جو ہے وہاں پر جا کر ان سے پوچھیں وہاں پر جکینجنی طور پر آپ کا کوریر جو ہے وہ پڑا ہوگا کوریر کچھ اس طرح کا گائز ہوگا یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں جس طرح یہ میرا نام لکھا ہوا ہے اوپر اور اس کے ساتھ اڈریس لکھا ہوا ہے اگر اڈریس میں فیک لکھوں گا تو گائز یہ کوریر میرا تک کبھی بھی نہیں پہنچے گا اب اس کے بعد سٹیپ ٹو جو ہے جہاں پر اگر اس کو میں اوپن کرتا ہوں یہاں سے آپ نے چاروں سائٹس ہو اس کو اوپن کر کے یہاں پر دیکھتا ہوں تو یہاں پر یہ دیکھیں پین کورٹ لکھا ہوا ہے جو میں نے اپنے گوگل ایڈسنز اکانڈ میں لگانا تھا ویریفائی کرنے کے لئے اور اس کے ساتھ یہ ساری سیٹنگ بھی لکھی ہوئی ہے کہ آپ نے کس طرح اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں یہاں پر سٹیپ ون جو ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ آپ جو ہے اپنا ای میل اڈریس اور پاسورٹ جو ہے لوگن کریں سٹیپ ٹو میں جو ہے وہ گیر آئیکن پر کلک کریں اور پیمٹس پر کلک کریں اور سٹیپ تری جو ہے نیوگیشن بار پر کلک کر کے اکاؤنٹ انفرمیشن پر کلک کر کے ویریفائی اڈریس پر کلک کریں اور نمبر فور جو ہے یہاں پر پن آپ اپنا اینٹر کر کے ساب میٹ کریں تو گیز ساب میٹ کرنے کے بعد آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ اوکے ہو جائے گا یہاں پر میں جیسے آپ ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ نے جو نوٹیفکیشن آ رہا ہے اس پر کلک کریں سو گیز نوٹیفکیشن پر کلک کرنے کے بعد کچھ اس طرح کا منیو میرے پاس آئے گا یہاں پر یہ دیکھے لکھا ہوا ہے کہ کانگراجلیشن جور ارننگ ہے بھی دا ویریفکیشن درزول سو وی آ سٹارٹنگ دا پروسس آ ویریفائنگ یور اکاؤنٹ یعنی کہ آپ کا اکاؤنٹ جو ہے ٹین ڈالر سے زیادہ ارننگ کر چکا ہے اس لئے اس کے جو ہے ہم ویریفکیشن کا پروسس سٹارٹ کر دیا ہے ایڈسنز اکاؤنڈ میں دیا تھا تھرد پر یہ دیکھیں پن کی اپشن آ رہی ہے یہاں پر سیمپلی آپ نے کرنا کیا ہے کہ اپنا پن کورٹ جو ہے آپ کو ایمیل ریزیڈنشل اڈریس پر آیا تھا وہ آپ نے یہاں پر لگانا ہے یہاں پر میں اپنا ایمیل اپنا پن کورٹ لگاتا ہوں سامیٹ کے اپشن پر میں کلک کروں گا اور سامیٹ کرنے کے بعد جو ہے اس کو آپ نے اپنے ایڈسنز اکاؤنڈ کو لوگ اوٹ کر کے دوبارہ لوگ ان کرنا ہے اور انشاءاللہ آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ویریفائے ہو جائے گا زیر ٹپس اور ٹرکس کی ویڈیو دیکھنے کے لئے دوستہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ایٹی سٹیڈیز کو اپنی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ و ناصر